کہ ظلہ قصور کے ایک گاؤں میں جان صرف ایل حدیث آباد ہے اور ایل حدیث مسجد وہاں پہ موجود ہے وہاں ایک مسلمان دوسرے مسلک کا بطور مہمار رات آیا تو حنفی مسلک کا تھا رات اس نے وہاں قیام کیا نماز فضل باجمار پڑھنے کیلئے مسجد میں آتی جب آنکھ کھڑی ہو چکی تھی تو بھی آنکھ شامل ہو گئے اب ہمارے حدیث سب پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں اور حجریب بھائی ہمارے پاؤں کے ساتھ یا آپ نے دوسرے کے پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتے ہیں تو سالو انہوں نے ہاں پہ دینا چیز ہے یا نہیں دینا چیز ہے کہ جو میں ساڑھا دل کردہ ہے ساڑھی تحقیق کے اسی ہوئے نماز پڑھنا اچھا نہیں یہ لوگ آپ نے حاصل ہے کہ جنہوں وہ دین سمجھ دے رہے فکر آپ نے مطابق آپ نے سوئی سے مطابق وہ بھی نماز پڑھنا اب اس نے پاؤں اپنا تھوڑا سا دور رکھا تو ہمارے ایک مزرگ کھڑے تھے انہوں نے دیکھا نا کہ اس نے نماز میں پاؤں بھی دور رکھا ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ پاؤں ملا دیا تو اس نے تھوڑا سا پاؤں اور کس کا آ رہا ہے انہوں نے پھر ملا دیا حتیٰ کہ اس نے نا کہ یہ قدم جلال چھوڑ کے انہوں تو جا کے کھڑا ہو کے نماز کے اندر اب ان مزرگوں کو یہ شعال ہو گیا کہ نہیں اندھنے پیار ملنا ضروری ہے اصل سا پہنچھاٹی دیئی اس تو ٹرکیوں نے رہا ہی پڑھا دیئی وہ ایک نمور آلے چاہے بیڑ آگر وہ سیر میں نماز ہو رہی تھی تو چھوٹی چھوٹی دیوار تھی گرمی کا موسم تھا وہ بچارہ اتنا زج ہوا کہ اس نے اپنی نماز توڑ دی اور زج ہو کر درمازے سے نکل گئے کی بجائے اس نے دیوار کھلانی چھلان مار کر گلی میں کھڑا ہوئے کہتا ہے بابا جی بہتے آوئے تھے بہتے انہا لیلہ ہمیں یہ ہنسے والی بات تھی واللہ اللہ شکریہ افسوس کی بات اور حافیہی اصلا رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے ترہا کسور کے ایک گاؤں میں نمازے خجر کا اقتصر دیا خجر کے بعد جو درس ہوتا ہے مار مور تو کہہ لے میں نے اصلاح کیلئی یہ واقعہ سنایا مقصر یہ تھا کہ میں نے آخر میں یہ بنانا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کوئی آگے اس کو محبت دینی چاہیے اس کو اخلاف دینی چاہیے تو کہتے ہیں میں بھی یہ واقعہ سنا رہا تھا تو سام میں ایک بزرد بیٹھے تھے سن رہے تھے وہ جلدی سے اپنے گھٹنوں کے پاند بلند ہوئے اور سینے پر ہاتھ مار کے فرمائے لگے حافظ صاحب اے واقعہ رہا ایسے مسید ہے جلد تو الحمدللہ مسیدوں پر میں نے کٹیا سی میں نے کٹیا سی مسیدوں پر میں نے کٹیا سی حافظہ کہتے ہیں میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی ذہرت بھی ہوگی آپ کے غیرمان اطاف تو سنا ہوں چلیے آج آپ کی ذہرت بھی ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی یہ مساجد یہ محبت کا مراکز ہونی چاہیے عمل کا مرکز ہونا چاہیے اللہ تو فرما رہے ہیں کہ جب مرکز بن جاتی وہ پرچکواری دلہ بن جاتی ہے